بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یو چوب ناظرین کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے لائے ہوں میں تین اہم خبریں جو آج کی جس میں سب سے پہلے تو پاکستان کی حکومت کا وہ معایدہ جو عمران خان انہیں مسلسل کہتے رہے کہ ان سٹوڈنٹس کے ساتھ کر لیں معایدہ انہوں نے نہیں کیا ملاقبن زادہ جو کہ ایکٹنگ وزیراعظم ہے ہمارے ساتھ پڑوس کا قابل میں بیٹھ کے انہوں نے پھر کرا اس میں جو شرائط رکھی گئیں فاتہ آپ کے ملک کا فاتہ اس کا مرجر ختم کیا جا رہا ہے آرمی کو ان علاقوں سے نکالا جا رہا ہے اور تمام زخمیوں اور جو اس میں لوگ کام آئین کو پیسے دیے جا رہے ہیں مسلم خان جیسے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے یہ جو قیدیوں کا تبادلہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سارے معاملات کس طرح ہے اور فاتہ کا جو مرجر ریورس ہو رہا ہے یہ کوئی اتنا ایزی آپشن نہیں ہے یہ اس کے لئے قانون میں آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی انہیں آئین میں تبدیلی کرنے پڑے گی یہ لوگ اپنا ایک ملک چاہتے ہیں یہ قیدی اعظم کے رحمت اللہ علیہ کہ وہ کاغذات تک ساتھ لے آئے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنی آزادی سے یہاں رہیں بلکل اسی طرح جس طرح بریٹش ٹائم پر ہم رہتے تھے تو فاتہ کا جو مرجر اس کا کیس بھی سپریم کورٹ میں مارچ دوزار بائیس سے پڑا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ فاتہ کا جو انزمام انہوں نے کیا تھا اس کو ہٹانا اس سے اس پر میں آپ کو تفصیل سے آخر میں بتاتا ہوں لیکن ابھی فیلال اس کی دوسرے راؤنڈ کی جو معایدے کی بات چیتا ہے وہ جون میں دوبارہ ہونی ہے اب یہ شکاست ہے یا فتح ہے یہ اللہ جانتا ہے اس کی وجہ یہ کون ڈیٹرمنن کرے گا عمران خان نے کہتا رہا اس وقت معایدہ کرونا نے کیا نہیں اب آگے چلتے ہیں دو اہم خبریں آپ کو عمران خان کے ایک تو انٹرویو اس کا امپیکٹ کیا پڑا اس کا کیا اثر پڑا اور دوسرا وہ جو خبر جو ہندوستان ٹائمز نے لگا دی آج اور اس خبر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور تیسرا شہباز شریف صاحب جو ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں پورا پروگرام آپ دیکھیں اور اسے ضرور شیئر کریں کیونکہ عمران خان کا ایک نیریٹیف بلٹ کیا ہوتا پچھلے دو مہینوں سے عمران خان نے کہ جو نہ صرف ثابت ہوا بلکہ اس کے حاکم ایک گوائی فوج کے اندر سے بھی اب آ رہی ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے اور سب سے پہلو تو دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی وزیراعظم یا اکھ حکومت کبھی بھی گرائی نہیں جا سکتی مہنگائی کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے پرفارمنس کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا ایشیوز اور ڈائریکٹ پاکستان کے لوگوں سے مطلق کوئی حکومت کوئی صدر کوئی بھی وزیراعظم نہیں جا سکتا یہ بات تو طے ہے وہ جو لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے جمہوریہ جمہوریہ یہ سب ڈراما اور جھوٹ نکلا پاکستان کی حکومت کے جو ٹاپ رینکس ہیں مطلب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ملٹری لیڈرشپ جتنے پروگرام یہ سارے کے سارے فورن پالیسی طے کرتی ہے اور یہ چیز طے کرتی ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں سیدھی سی بات ہے اب دیکھیں یہ انتہائی اہم خبر جو عمران خان نے جو بی بی سی کے انٹریو میں کہا کہ ہم کیا پوری دنیا کے ریسپونسیبل ہیں ہم کیا ان کے ذمہ دار ہیں دوسرا جو انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں بڑی کلیر قسم کی خبر آئی بڑی کلیر انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں خبر لگا دی کہ عمران خان جو اپنا نیرٹیو بتاتے رہے کتنے عرصے سے بتاتے رہے اور عمران خان کی ریجیم ریجیم چینج کس طرح نہیں ہوئی آپ یہ دیکھ لیں پہلے آپ یہ خبر دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہندوستان پاکستان کے جو ہے سیکرٹ ریلیشنشپ خفیہ خفیہ معاہدے ہو رہے ہیں اور مدد کون کر رہے ہیں امریکہ برطانیہ یو اے ای عرب امراض اور سعودی عرب اچھا بڑی حرانگی کہ یہ ملک مدد کر رہے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کی سعودی عرب اور عرب امراض انہوں نے تو بلکہ یہاں تک یہ شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی معاشی مدد آئی ایم ایف کے پیکج منظور ہونے تک نہیں کریں گے انہیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکج صرف اور صرف امریکہ سے منظور ہوتا ہے اور امریکہ نے شرط رکھی آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھیں ایکانومی کی جو صورتحال دن بدن آپ کو تبایی بربادی کی طرف جا رہی ہے نظر آ رہی ہے لوگ جو شکایات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بدلے گی تو یہ یہ وہی معاملہ ہے اب انہیں نظر آگے حکومت کو کہ ایک ہی راستہ ان کے پاس رہ گیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ڈیل ہے یہ ڈیل ہندوستان کے ساتھ سیکرٹ ڈیل یہ کر لے ہم اور دیکھیں اس کا افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ہے انہوں نے وہی اپنی پرانی شرائط رکھی وہی اپنے انہی پرانے جو جن کے مسائل تھے کہ یہ یہ بین کریں پہلے آپ وہ اسی پر قائم ہیں تو اب اس کا الزام کیا نیوٹرلز کو ہم لگائیں کیونکہ نیوٹرلز ہی اب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ سارے معاہدے یہ ساری بات چیت کال ادموں سے ان سے دوسرے ممالک سے تمام نیوٹرلز کر رہے ہیں عمران خان تو بیچ میں ہرڈل تھا اسرائیل کے راستے میں ہندوستان کے راستے میں تمام چیز ہو گئے اب آرمی کے سامنے نیوٹرلز کے سامنے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا نیرٹیو کوئی ایسی ہرڈل نہیں رہی تو وہ جو امریکہ کی بنی ہوئی رجیم بدلنے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے مشہور وجہ جو ہی ہے آپ دیکھیں گوگل پر جا کے اب لکھیں یہ انٹریوز دی ہیں جو انٹرنیشنل آٹلیٹس کو دے رہے ہیں امریکہ کو اس سے امریکہ خوش نہیں ہے ان کی بدنامی ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں عمران خان چپ کرے اور انہوں نے کہا ہے فوج کو نیوٹرلز کو کہا ہے اسے عمران خان کو اب چپ کرائیں اور عمران خان نے دیکھیں کہ اس نہج پر آ چکے ہیں عمران خان کل کی جو انٹریو میں بھی تھا کہ عمران خان غصے میں آ کر اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا یہاں تک لفظ کیا کہ how the hell I knew کہ جو پیو صدر بلوٹن وہ کیا کرنے جا رہا ہے وہ انٹریو اور بار بار پوچھ رہا تھا پہلے اس کو سکائی نیوز کے انٹریو میں یو ایس کی کانسپیریسی کے بارے میں عمران خان نے بڑا تفصیل سے جواب دے دیا اور انگریزی میں دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے پھر روس کے دورے کے بارے میں مسائل کیا تھے اس کے بارے میں بھی جواب دیا کہ یہ سارے میرے ساتھ تھے ان کی مرضی سے ہم گئے ہیں بعد میں نے انہوں پیچھے سے کہایا کہ محمد تو پتی نہیں پھر کچھ گھنٹوں کے بعد جو یوکرین کا مسئلہ اگر شروع ہوا تو ہمیں اس کا کیا پتا ہے اگر میں اس سے ہاتھ ملا رہا ہوں ہمیں کیا پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کسی قسم کی جنگ کے حمایت میں نہیں ہیں ہم جنگوں کے خلاف ہیں عمران خان نے بڑا زبردست قسم کا نیریٹیو بیلڈ کیا اور دکھایا سب نے سنا پوری دنیا میں اس انٹریو کی گونج ہے آج اخباریں اب اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے عمران خان کا یہ نیریٹیو کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہر جگہ پر یہ بات پھیل چکی ہے اور اب دیکھیں کہ شہباز شریف کو مجبوراً ترکی جانا پڑ رہا ہے اس بارے سے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف ان کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں بلکل پیسے نہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں دوسری طرف یہ سات طرف کے اشتہار دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ترکی جانے کا ان کا مقصد کیا ہے کیا یہ ترکی جا کر کوئی موڈل سیکھنا چاہ رہے ہیں ترکی نے ایسا کیا کیا کہ یہ وہاں سے کچھ سیکھیں گے اردگان طیب رجب اردگان کی حکومت میں ریوائف کیا ہے کہ انہوں نے ترکی کی اکانومی تو بری تنسل کا تباہ ہوئی ہوئی ہے وہاں پر تو افرات زر مہنگائی لوگ وہاں سے چھوڑ کے ملک دوسرے ممالک ادھر جا رہے ہیں کرنسی کی حالت اتنی بری ہے یہاں سے ترکی کے لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں تو ان کا کام چل رہے ہیں اب اچانک ترکش صدر کے پاس جانے کی شہواز شریف کی اتنی جلدیس کی وجہ ہے اصل میں شہواز شریف نے ایک لف دیکھیں مفلر پین کے جس طرح وائل اف فلسطین کے ایک ڈراما کرنے کے لئے شعباز جنہوں نے کہا جاتا ہے بلکل درست ہے اب انہیں عرب امراض اور سعودیہ کی فل بیکنگ ایس پروسس میں کہ آپ جا کے ترکی کا موڈل دیکھیں اور دیکھیں ترکی نے کیا کیا ہے ترکی نے یہ کیا ہے اسرائیل کے صدر کو دورے کے لئے بلائے ترکی کا حالات بدلنے شروع ہو گئے سعودی عربی اس پر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ عرصے سے خبریں آ رہی ہیں لیکن وہ ڈر رہے ہیں انہیں اس رییکشن کا اندازہ ہے کہ لوگ کیا اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں گے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس پاکستان جیسا ملک پہلے سبھال لیں پہلے ان پر یہ عزم آ لیں ہم شہباز شریف چلے جائیں وہاں ڈسکس کر لیں سارے معاملات اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ اگر ترکی کے اس دورے کی کوئی کسی دور دور کوئی وجہ نہیں بنتی حالا کیونکہ سچویشن پاکستان کی معاشی اتنی بری ہو چکے کہ آپ کی کوئی بینک دنیا کا لسی کھولنے کو تیار نہیں لیٹر آف کریڈٹ آپ کی ریفائنرییاں جو ہیں وہ ڈوب رہی ہیں پاک عرب ہوگی پی ایس ہوگی ترکی نے اس میں آپ کو کیا دین ہے آپ خبریں دیکھیں پچھلے کچھ دنوں کی کیونکہ حکومت کسی صورت میں آپ کو پتا ہے مان نہیں رہی تھی پہلے کہ ہم اسرائیل ہمارا کو بندہ گیا اب وہ ارشد قریشی جو ہے وہ پی ٹی وی اسے آف ایر کر دیا نکالا نہیں گیا پہلے مان نہیں رہتے تو پھر آف ایر کیوں گیا آپ لوگوں نے اب یہ سلسلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ ان کے پرابلمز انٹرنل اتنے زیادہ حکومت کے بڑھ چکے اس وقت کہ انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آرہا لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں desperate measures in desperate times یہ اس وقت ان کے لئے سب سے مشکل مرحلہ ہے یہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اسٹنی بری صورتحال میں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کوئی بینک letter of credit نہیں کھولنے کو تیار پاکستان کے ساتھ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سارے دنیا جہاں کی اخباروں میں ہیں یہ چاہتے ہیں اگلے election تم کسی طرح فلوٹ کریں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہندوستان کے ساتھ ٹائی کرنا یہ کالادن تنظیموں کے ساتھ معایدے کرنا یہ ساری وہی چیزیں ہیں وہی سلسلے کی کڑیاں ہیں آپ آسان الفاظ میں پوچھیں دو مہینے پہلے ملک ترقی کر رہا ہے دو مہینے بعد آپ default کر رہے ہیں سادی سی بات ہے شباشی صاحب نے کپڑے دوسری مرتبہ بیچنے کے لئے تیار ہے لیکن گھر flat پیسے اُس طرف آتے نہیں کہ اُدھر دے کے ہم ان کو relief دیں سمپل سا بڑا سمپل سا فرمول ہے فوج نے جو ارمی چیف نے کمر باجوہ صاحب نے جس انداز میں معاملات عمران خان کے دور میں چلانے کی کوشش نہیں کی اب وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب سارا ڈھول ان کے گلے میں پڑ چکا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ اب بجانا ان کی مجبوری ہے اگر وہ ایک ایکانومی ٹھیک نہیں کروا سکتے اگر وہ کسی طریقے سے ان تمام کالادن تنظیموں کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں کر سکتے اب دیکھیں وفاتہ کا مرجر اور وہاں سے فوج کو نکالنا ان لوگوں کو پیسے دینا ان تمام لوگوں کو جو سوات کے دنوں کے پکڑے ہوئے اب چھوڑنا ان کو جا کے دوہزار نو کے تیرہ سال بعد یہ تمام معاملات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بلکل احتیار پھینک دی ہیں مطلب یہ بلکل اس وقت ذہنی طور پر بلکل تھک چکے ہیں انہوں نے جو بہت بڑا بلنڈر مار دیا اب انہیں وہ بلنڈر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا آ رہی کل میں نے یہی بات کی تھی کہ اس وقت جو کر چکے ہیں وہ ریورس نہیں ہو سکتا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اسے ریورس کیسے کریں اب نقصان اتنا ہے کھیل ایسا بگڑ چکا ہے جیتنے والے کو نہیں پتا لگ رہا ہارا کون ہے ہرے والے کو نہیں پتا لگ رہا کہ جیتا کون ہے یہ انہوں نے اتنی زیادہ کھچڑی پکا دی ہے اب ان معاملات میں ان کو ٹھیک کرنے کے آسان ترین حال ان کے پاس یہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر الیکشن کروا کر فیر گیم کھلیں عمران خان دیکھیں اپنی پارٹی کو مکمل طور پر متحد کر رہے ہیں اب جو لانگ مارچ کی طرف اگر وہ جاتے ہیں جو اعلان کر کے ابھی وہ دیکھ رہے ہیں سارا گراؤنٹ جو ریالٹی اس کو چیک کر رہے ہیں اگر وہ لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں پاکستان کا اور زیادہ نقصان ہوگا اور اس کے بعد اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر انہیں ہی وہ سارا سمیٹنا پڑے گا وہ یہ چیز بھی جانتے ہیں اسی لئے ہو چاہتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس لیول تک نہ پھیلائیں معاملہ کہ پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے لیکن نیوٹرلز کو اس وقت اکل کا ہاتھ مارنا چاہیے کہ یہ ترکی بھیج کر یہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ان تنظیموں کے ساتھ معاہدے کر کے ان سے آپ بچ نہیں سکے آپ پھر الیکشن کروائیں جان چھنایں جو نئی حکومت ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں انہیں اپنا کام کرنے دیں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے اجازے اللہ حافظ